اسلام علیکم میں ہوں مرسیس نزد ابراہیم پٹیل لیلیز مونٹسری انڈ ہائی سکول کے پلیٹ فارم سے کلاس پورت کے تمام سٹوڈنٹس کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدیت کہتی ہوں انشاءاللہ تعالی اس سیشن میں آپ لوگوں کو اردو پڑھائے کروں آج جو زیر مطالعہ سبق ہے اس کا نام ہے حمد مضمون ہے اردو آپ کی کتاب ہے نرگس اس کا آپ صفحہ نمبر دو کھولے میں صفحہ نمبر دو پر ہے نظم میرا خدا میرے ساتھ ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے حمد کی کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اس میں شاعر اسمائل میریٹی نے اللہ تعالیٰ پر توقل ظاہر کیا ہے اس نظم جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نظم حمد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرتی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں تو وہ جو ہے حمد کہلاتی ہے وہ نظم تو اس نظم میں شاعر نے جتنے بھی اشاعر ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی پر توقل کی کیفیت کو ظاہر کیا ہے اس نظم کا جو مرکزی قیال ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے ہر وقت ہر جگہ ساتھ ہونے کا یقین ظاہر کیا ہے جس کی وجہ سے انسان میں بہادری کی صفت پیدا ہوتی ہے یعنی بہادری کی خصوصیت پیدا ہوتی ہے اور اس نظم کے حمد کے شاعر جو ہیں وہ ہیں اسماعیل میریٹھی مولوی محمد اسماعیل میریٹھی جو ہے کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں انہوں نے بچوں کے لیے لا تعداد نظمیں لکھی ہیں ہم اپنے بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور جو ہم سے پرانے لوگ ہیں وہ اپنے بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو مولوی محمد اسماعیل میریٹھی جو ہیں بارہ نومبر اٹھارہ سو چوالے سے اس وی کو میرٹ میں پیدا ہوئے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد زلہ اسکول میں استاد کی طور پر ملازمت کی اپنی تمام عمر درس و تدریس یعنی پڑھانے میں ٹیچنگ لائن میں گزاری بہت سے درسی کتابیں لکھی بچوں کے لئے اخلاقی نظمیں لکھی جو سو سال گزرنے کے بعد آج بھی بہت زیادہ مقبول ہیں اس میں سے جو زیر مطالعہ نظم ہے وہ ہے میرا خدا میرے ساتھ ہے نظم میرا خدا میرے ساتھ ہے کی میں بلند فانی کروں گی بلند فانی کہتے ہیں ریڈنگ کرنے کو آپ تمام بچے جو ہے اپنی کتابوں پر انگلی رکھیں گے ہر سطر پر انگلی رکھیں گے تاکہ آپ کی بلند فانی کی اصلاح ہو سکے نظم حمد میرا خدا میرے ساتھ ہے ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر رات ہو دن ہو شام ہو کے سہر نہ اجالے میں ہیں کسی کا ڈر نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ ٹوٹ کر آسمان ستارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے میں نہ گھپراوں خوف کے مارے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ میرے رستے میں ہو اگر میدہ یا پرانا کوئی کھنڈر سنسا کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستان نہ خطا ہو وہاں میرے اوسان کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ ہو بے ابانے گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا رہے پھر بھی قوی جگر میرا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ یہ ہے نظم کی بلند قوانی مجھے امید ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے بلند قوانی کرنے کی کوشش کریں گے اب میں آپ کو اس حمد کی جو ہے مطلب بتاتی ہوں اور تشریح کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے اشار کی تشریح کی جاتی ہے اور کس طریقے سے اس کی مطلب اخص کیا جاتا ہے یعنی مطلب نکالا جاتا ہے تو شائر جو ہے پہلے بند میں کہہ رہے ہیں بند کہتے ہیں چار پانچ لائنوں کا جو یہ ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ بھی لائن نیچے کی یہ ہے بند یہ پہلا بند ہے آپ کا پھر یہ دوسرا بند ہے پھر یہ تیسرا بند ہے اور یہ چار چوتھا بند ہے ہم میں ٹوٹل پانچ بند ہیں تو اب پہلا بند ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر رات ہو دن ہو شام ہو کے سہر نہ اجالے میں کسی کا ڈر نہ اندھیرے میں کوئی قوف ہو خطر تو شائر جو ہے یہاں پر کہتے ہیں آپ بچوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اور مطلب اللہ تعالیٰ کا تبکل آپ کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری جو نظر ہے وہ ہمیشہ جو ہے خدا پہ رہتی ہے چائے رات کا وقت ہو شام کا وقت ہو یا صبح کا وقت ہو سہر کہتے ہیں صبح کو اجالہ ہو یا اندھیرہ ہو میں کبھی بھی قوف محسوس نہیں کرتا میں کسی بھی جگہ چلا جاؤں مجھے کبھی کوئی قوف محسوس نہیں ہوتا کیونکہ مجھے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ میرا رب میرا خدا میرے ساتھ ہے اب دوسرے بند میں ٹوٹ کر آسوان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اب دوسرے بند میں شاعر نے ایسے وہمیلے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر جو تارے بنائے ہیں وہ شاید ہم پر گر جائیں گے وہ جو ہے تارے انگارے کی طرح دہکتے ہیں انگارے کہتے ہیں دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح ان کی جو روشنی ہوئے وہ اس سے تابیر کر رہے ہیں اور بہم کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر گر جائیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے بجلیاں جو ہے کڑکتی ہیں آسمان میں تو لوگ یہ بہم کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بجلی ہم پر گر جائیں تو بیٹا ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے یہ جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ کوئی بھی بے مصرف نہیں ہے اللہ تعالی نے آسمان پر تارے بنائے ہیں آسمان کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے یہ تارے ہمیں روشنی دیتے ہیں تو اللہ تعالی ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی چیز ہماری نقصان کے لئے بنائے اور وہ چیز بجائے اس کے کہ ہمیں فائدہ دے اور وہ نقصان پہنچائے تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کسی بھی انسان کا نقصان کا کبھی نہیں سوچا ہر چیز میں اس نے فائدہ ہی سوچائے اگر اللہ تعالی کہیں کوئی نصیت کر رہا ہے تو اس میں بھی انسان کا فائدہ ہے تو ایسے لوگوں کو شاعر کہتے ہیں کہ وہم نہیں کرنا چاہیے ان کو اس بات کا مطلب احساس ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان کا تو یہ خاصہ ہی نہیں ہے کہ وہ وہم کرے اور اس کا خاصہ جو ہے ایک مسلمان کا وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر وقت اللہ تعالی کی ذات پر توقل کرے بھروسہ کرے اس کو ہر وقت یہ احساس ہو کہ اس کا جو رب ہے اس کا جو مالک ہے وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے تیسرے بند میں کہتے ہیں کہ میرے رستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی گھنڈر سنسا کوئی مرگٹ ہو یا ہو قدرستا نہ خطا ہوں وہاں میرے اوسا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ تو اب شاید کہہ رہے ہیں اس بند میں کہ میرے رستے میں اگر کوئی میدان آ جائے سنسان یا کوئی پرانا کھنڈر آ جائے سنسان جگہ ہو وہاں پر لوگ نہ ہو کوئی مرگٹ ہو مرگٹ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر ہندو مذہب کے لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں یا قبرستان قبرستان ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر مسلمان اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں تو وہاں جو ہے میں بلکل نہیں ڈرتا میں بلکل بدحواس نہیں ہوتا اوسان خطا ہونا اس کا مطلب ہے ڈڑ جانا یا بدحواس ہو جانا تو میں کبھی بھی بدحواس نہیں ہوتا کیونکہ لوگ عموما جو ہے جیسے مرگٹ ہو یا قبرستان ہو یا کوئی سنسانی جگہ ہو کھنڈر ہو کوئی تو وہاں پر لوگ جب گزرتے ہیں رات کے وقت بھی گزرتے ہیں تو ڈرتے ہیں اور ویسے بھی گزر اگر ان کا ہو تو ان کو ڈڑ لگتا ہے کہ بھئی ایسی جگہ پر ہمیں نہیں گزرنا چاہیے لیکن شاہد کا خیال ہے کہ میں بلکل بھی جو ہے ایسی جگہوں پر نہیں گزرتا کیونکہ اگر مرگٹ ہے قبرستان ہے تو کیا مطلب ہے ایک صورت ہے اللہ تعالیٰ کی کلام پاک میں کہ کلوں نفسن ذائقت الموت حرزی نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے اور یہ جو موت ہے یہ ہماری وہ ایک قواب ہے پھر ایسی جگہوں کے پاس سے گزرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم خوف زدہ ہو جائیں ہمیں بہت بہادری سے جو ہے وہاں سے گزرنا چاہیے کیونکہ بہرحال ایک مسلمان کی آخری منزل قبرستان ہے تو یہ چیز ہے اب آگے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ان جگہوں سے بالکل نہیں گزرتے ہوئے کیونکہ مجھے ہر وقت اس بات کا احساس رہتا ہے کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہیں وہ بے آبان میں گزر میرا بے آبان سے مراد ہے یا جنگل ایسی جگہ جہاں پر انسان نہیں ہوتے دور دور تک وہ جنگل مطلب بے آبان ویرانہ جگہ یا سمندر پہ ہو سفر میرا اب یہاں کہہ رہے ہیں شاعر کہ سمندر پہ اگر میں سفر کروں اور میرا گھر مجھ سے بہت دور رہ جائے تو پھر بھی میرا دل جو ہے بہت زیادہ مضبوط رہتا ہے کیونکہ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے تو یہ تھی شاعر اسماعیل میری ٹھیکی کیفیت اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی تو اللہ تعالیٰ ہم سب میں ایسے ہی توقع کی کیفیت پیدا کرے اور ہم جو ہے بہت بہادر ہوں اور ہم جو ہے جب اللہ تعالیٰ پر توقع کریں گے تو یقیناً جو ہے ہمارے اندر بہادری کی سفت اور مجھے امید ہے کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد یقیناً آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کے اندر بہادری کی سب پیدا ہو آپ بہادر ہوں اور آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر توقع کریں گے ٹھیک ہے اپنے جو نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں جو ہے میں آپ کو اس جو چیپٹر کی ساری جو ہے ایکسرسائز وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ